حصول باتتا تھا وہ زندگی کے انوکے حصول باتتا تھا دولت پیار کی ہمیشہ رسول باتتا تھا عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے وہ شخص کاٹو پہ چلتا تھا اور پھول باتتا تھا وقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا کلمہ خلقت و افلا فرمایا میرے آقا تاج در مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اگر مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو بھی وجود نہ بغشتا اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو بھی وجود نہ بغشتا اسی دنیا پر سرکار جو علیہ وسلم سے حضرت جعبی بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ یہ تخلیق کائنات سے پہلے کہ اس چیز کو وجود بغشا یعنی ذروں سے پہلے پہاڑوں سے پہلے زمین سے پہلے آسمان سے پہلے لہو و قلم سے پہلے مشرق و نغرب سے پہلے چونٹی سے پہلے جبرائیل سے پہلے بلندی و پستی سے پہلے فضار و خلا سے پہلے چاند و سورت سے پہلے ستار و سیارت سے پہلے شجر و حجر سے پہلے دن و رات سے پہلے آب و نار سے پہلے اور نور و ناری سے پہلے تو کبرائی پانین کس چیز کو وجود بخشا تو کبرائی پانین فقر موجودات وجوہ کہنات امام الانبیاء خاتم النبیین حبیب کبریاء محمد عربی محمد مشتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جعبے اور سن لے اے جعبے اور سن لے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے نور کو پیدا کرمایا اللہ تعالی نے اللہ تعالی جو ہے تو نور ہے کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کرمایا موجود سامان اکرام اسی پر بست نہیں یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خدا پر خدای ختم خدا پر خدای ختم مصطفیٰ پر مصطفیٰی ختم اسی پر اس کو محبت میں ڈوب کر اے بہت دورہ علیہ ورحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مسید کے انوار سے نقص نور محمد بنایا گیا سب سے پہلے مسید کے انوار سے نقص نور محمد بنایا گیا پھر اسے مخصوص سے مانگ کر بزم روشنی توانین کو سجایا گیا موزید سامان اکرام زیز بات کو غیر فرمائے خالی کے کائنات کی پہلی سوچ مالی کے کائنات کی پہلی فکر ربیز الجلال کا پہلا شہدار خداوند خطوص کا پہلا ارادہ جو بنا وہ نور مصطفیٰ تھا اور اللہ تعالی نے کسی چیز کو بنانے سے پہلے اپنے حبیر حضرت محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تیری تصویر حسنی تعمالات بنا کر لہا غرفہ میں تیری تصویر حسنی تعمالات بنا کر دانستان مصور نے قلم توڑ دیا امام جہیل عبدی رحمت اللہ علیہ رحمی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عظم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ تعالی کے پاک نور کے شکل میں موجود تھا اسی پر بسنے ہی دوستوں حضید ساتھیوں چونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجوے کائنا تھے اگر اللہ تعالی کو اپنے حبیب حضرت محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالی اس سارے عالم کو بھی وجود نہ بغستا اللہ تعالی نے جو دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے چار حصے فرمائے ان چار حصے میں سے پہلے حصے میں سے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے چار حصے فرمائے اور چار حصے میں سے پہلے حصے سے اللہ تعالی نے قلم بنائی جو خدا ایک کتابت ہے دوسرے حصے سے اللہ تعالی نے لحب بنائی جس میں خیامت تک ہر چیز محفوظ ہے چیسرے حصے سے اللہ تعالی نے جو بنایا وہ احیوانِ قدرت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حرش ہے آ چوتے اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشنا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان ساری چیزوں کو اپنے نور سے پیدا فرما سکتے تھے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو وطانہ تھا کہ میرا حقیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ کائنات ہے اسی پر حضرت حسن بن صاحبیت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت کہا ہے جس کا تجمع یہ ہے کہ میری آکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسین و جمعیل پی کر نہیں دیکھا میری آکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمعیل کسی ماں نے جنم دیا ہو یہ بھی نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ہر ایک سے پاک ہے گویا کہ حضرت ماضی پیدا ہوئے اسی پر کسی شاہر نے کیا خوب آئے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہے کہ ادھر انگلیاں کٹ گئی چاند کو دیکھ کر ادھر انگلیاں کٹ گئی چاند کو دیکھ کر ادھر چاند دوٹ کرے ہوا انگلی کو دیکھ کر اور رسول خدا سید مرشل کے بہابر اور رسول خدا سید مرشل کے بہابر لا تو کوئی میرے پیمبر کے برابر نہ آیا ہے نہ آئیں گا تُسا کوئی قسم تیرے بعد نہ آیا ہے نہ آئیں گا قسم تستا کوئی تے بعد عرق دیا ہے کاتب قدرت نے قلم تے بعد وما علینا اللہ بلاغ المبین